بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یونیٹ سیونٹین وٹ یو دو ایز وٹ یو آر نکی میکوورٹر یہ سبق نکی میکوورٹر نے لکھا ہے وٹ یو دو ایز وٹ یو آر اس ویڈیو میں میں اس یونیٹ کے گلوزری گرامر وکیبلری پر فوکس کروں گلوزری انترافالوجیسٹ ماہری بشریات The study of human societies and cultures and their development The study of human societies and cultures and their development Bum جاہل شخص کو bum کہتے ہیں A lazy or worthless person Lazy, suist, worthless, بیقیمت, بیکار شخص Difference احترام کرنا لحاظ کرنا یہاں پر difference یہاں پر spilling کا فرق ہے اور یہ homophone ہے difference کا جو اختلاف کو فرق کو کہتے ہیں polite submission and respect polite محذبانہ submission اطاعت اور respect اطاعت اور عزت کرنا discounted نصرانداز کرنا disregard ریگارڈ ریگارڈ is being unworthy of consideration because it lacks credibility credibility اعتبار ساکھ کو کہتے ہیں deadly dot to earn a meager amount معمولی قلیل رقم کمانے کو deadly dot کہتے ہیں dynastic خاندانی relating to a line of hereditary rulers of a country entrepreneur a person who sits up a business or businesses taking on financial risks in the hope of profit a person or شخص who sits up a business جو کہ ایک business کڑا کرتا ہے اور businesses یا بہت زیادہ businesses taking on financial risk اور مالیاتی خطری لیتا ہے in the hope of profit منافع کی امید میں فانور ختم ہو جانا to flatter excessively بہت زیادہ خوش آمد کرنے کو فانور کہتے ہیں اور اس کے معنی ختم ہو جانے کو بھی فانور کہتے ہیں لیکن یہاں پر سبق میں اس کا مطلب ہے to flatter excessively جب ہم کسی شخص کا بہت زیادہ خوش آمد کرتے ہیں تو ہم کہتے he is phoning مور ہنڈیکیٹ موظور disabled disadvantage جنیٹر چوکی دار کو کہتے a care taker اور door keeper of a building ایک امارت کی دروازی کا حفاظت کرنے والا لیڈ آف پیچھا چھوڑنا اپرسن ایک شخص who has been relieved from job جس کو جاب سے ریلیف میں نہیں ہو جو اپنے جاب سے ریٹائر ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں laid off limbo کہت خانہ حالت پراموشی اور یہ عیسائیوں کے عراف کو بھی کہتے ہیں limbo ان انسرٹین پیرڈ آف اویٹنگ اڈیسیجن اور ریزیلیشن عراف میں بھی ایک ایسا دیوار ہے جہاں پر انسرٹین سیچویشن میں ہوتا ہے انسرٹین جس کی بارے میں آپ کو یقین نہیں ہوں اویٹنگ اڈیسیجن ایک پیسلی کا انتظار کرنا ریزیلیشن ان انٹرمیڈیر سٹیٹ اور کنڈیشن درمیانی حالت کو limbo کہتے ہیں فینومنن عجوبہ رجحان مظاہر پدرت افیکٹ اور سیچویشن دیٹھ ایسیجن 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 ایک حقیقت یا صورتحال جس کو دی کر گیا ہوں جو کی موجود ہو یا واقع ہو اسپیشیلی خاص طور پر ون جس کا ایسیجن وضاحت کرنا ایک سوال ہو پنک غنڈا بدماش کو کہتے ہیں وردلس پرسن اف انیوز ایس جنرل ٹرم آف ایبیوز وردلس بیکار بیکیمت شخص کو پنک کہتے ہیں اور یہ جنرل ٹرم آف ایبیوز ہے گالی دینی کے ایک عام اسطلاح ہے جس کو پنک کہتے ہیں ویلیڈیٹ توسیق کرنا چھک کسی چیز کو چھک کرنا یا ثابت کرنا اور ایکریسی آف کس چیز کی درستگی ثابت کرنے کو ویلیڈیشن کہتے ہیں رائٹنگ سجیسچنز تجاویز لکھنا اگر نوکری ذریعہ معاش کی کمائی کرنا ہے سم پیپل کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں کٹیگرائز درجبندی کرتے ہیں نوکری کی بنیاد پر نوکری نوکری کرتے ہیں پرسنل کوالیٹیز ذاتی خوب یوکی ایک شہن کی انسان ہونے کے ناتے رائٹ ایک خط لکھ کو نیوز پیپر نیوز پیپر کے ڈیٹر کو سوشل میلیز اس سماجی بیماری سماجی بیچینی پر مثال دو تشریح کرو یور پوائنڈ اپنے نکتے کو بائی گیونگ ایزمپل ایسال دینے سے اپنے گردو نواح سے ایمیجیئٹ فوری کو کہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ایک لٹر لکھنا ہے اس کو گوگل پر یا نوٹ بک میں سرچ کرنا ہے نوٹس میں اور اس کو لکھنا ہے یاد کرنا ہے اورل کمیونکیشن زبانی بادشیت ارینج اگروپ ڈسکیشن اگروپ ڈسکیشن کا احتمام کرو ان کلاس کلاس میں انشو اور دکھاؤ وچ پوزیشن کون سے عہدی آر موسٹ لیس رسپیکٹیڈ زیادہ اور کم قابل یہاں پر کچھ تجاویز ہے شروع کرنی کی فیل فری ازادانہ محسوس کرو لیس میں فہرس میں جاب پوزیشن نو کری کی پوزیشن جگہ یا پیشی جمع کرنی کی یہاں پر یہ کچھ جاب پوزیشن دی گئی ہے تو اس میں آپ ایڈیشن بھی کر سکتے آپ کو آزار ہی ہیں اور اس پر ایک گروپ ڈسکیشن کلاس میں کرنا ہے پولیس آفیسر پولیس آفیسر کو کہتے ہیں ڈاکٹر سیلز پیپل بیچنے والے آدمی کو لوگوں کو سیلز پیپل کہتے ہیں جو لوگ کچھ بیچتے ہیں ٹیچر استاد سیول سرونٹ سرکاری ملازم حکومتی نوکر کارپینٹر ترکان بیڑیو پیزانٹ کسان بابر نئی حجام گاربیج کلیکٹر کوڑا اکٹھا کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور انجنئرز مہماران لوئر وکیل یونیورسٹری پروفیسر شومیکر موچی کار میکنک گالیٹی کرنے والا فارمرز کسان میوزیشن موسیقار سنگر گلوکار کھوبلر موچی تو ہماری معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ سیول سرونٹ پی ایم ایس اس کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اس کو ہم بہت انچی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو لیسن لکھا گیا ہے وہ سپیشل اس کے بارے میں ہے کہ ہمیں کسی بھی شخص کو جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کو چوٹا نہیں دیکھنا چاہئے چاہئے وہ جو کچھ بھی کام کر رہا ہو وہ معاشرے کے لئے بہت اہم ہوتا ہے ایمپورٹن ہوتا ہے اگر وہ کام اپنے مانداری وفاداری کے ساتھ کرتا ہے شوق سے کرتا ہے محبت سے کرتا ہے تو وہ معزز ہے ہماری لئے ہم سب کی لئے تو اس پر ایک دسکشن ہونا چاہئے تو ہمیں کسی بھی شخص کو اس کی جاب یا پروفیشن پر اس کی ویلیو نہیں کرنی ہوگی بلکہ اس کی جو کچھ ہو کرتا ہے اور جس طریقے سے کرتا ہے چائے کی ساتھ کرتا ہے تو اس کی ویلیو ہونی چاہئے کوئی بھی کام چوٹایا بڑا نہیں ہوتا ہماری لئے سب کام برابر ہے یہاں پر اس میں اس دسکشن میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ معاشرے میں جو شخص کچھ بھی کر رہا ہے وہ ہماری لئے بہت امپورٹن ہے چاہے وہ سب اہم ہے تو کسی بھی شخص کو اس کے پیشے سے اس کو ویلی مد دو بلکہ ایک انسان ہونے کے ناتے اس کے قدر کرو وکیبلری ان گرامر وکیبلری لغت فرہنگ کو کہتے ہیں گرامر صرف و نہوہ قوائدی زبان زبان کی صحیح استعمال کو گرامر کہتے ہیں وکیبلری یوز پریفیکس سابعہ کے استعمال کرو تو فائنڈ اپوزیٹ جملوں میں استعمال کرنا ہے پہلے سابعہ کے لگانے ہے پھر جملوں میں استعمال کرنا ہے تو یہ بہت ایسی ہے سابقہ کو آپ نے سمجھنا ہے سابقہ ہروف ہوتے ہیں جو ہم ایک لفظ سے پہلے لگاتے ہیں اور اس کی معنی تبدیل کرتے ہیں جیسا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ریپ کی معنی ہے ریپ ان ریپ ان ریپ مطلب کھولنا کھیشیز کو کھولنا یوز استعمال کرنا میس یوز غلط استعمال کرنا فی فیکس لگانے سے معنی بدل جاتا ہے پری فیکس یوز میس یوز اگری اتفاق کرنا ڈس اگری اتفاق نہ کرنا انگیج ڈس انگیج منقطے کرنا بیہیف میس بیہیف انڈرسٹینڈ میس انڈرسٹینڈ غلط سمجھنا فول ان فول فول تہ کرنا سپل میس پل غلط سپل کنیکٹ ڈس کنیکٹ جدا کرنا کلوز ڈس کلوز ظاہر کرنا ڈس کلوز ظاہر کرنا پوٹ ڈولز اینڈ برکٹس اینڈ اپروفریٹ فارم یوز پریفیکسز اور سفیکسز تو فیلن ڈبلنگز یہاں پر اپنی سابقہ یا لاحقہ لگانا ہے ہی واز ایکٹنگ این آویری چائلڈ ڈیش ہوئے چائلڈ ڈیش بچکانا تو یہاں پر آئی ایس ایچ سفیکس لاحقہ لگے لاحقہ اون حروف جو ہم ایک لپس پیچی لگاتے ہیں شی لکڈ انہیپی شی سٹارٹی ٹو کرائی انہیپی ناخوش یہاں پر ان پریفیکس ہے ہی پاسٹ ہیز اگزام ہی واس سکسسفل یہاں پر ایف یو ایل یہ سفیکس ہے لاحقہ ہے فور دوسرے ٹائم چیمپیانشپ اعزاز مقابلے یہاں پر چیمپیان کے ساتھ شپ ہم نے لگایا یہاں پر یہ سفیکس ہے ای کوڈنٹ فائنڈ ایس ایس تھیوری ویکنس کمزوری کو کھتے ہی وانس تو بی ایمیتی میٹیشن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو میٹی میٹیشن بن جائے گا دیر ور اونلی ہینڈ فول ہینڈ فول مٹی بر مشبر یعنی تھوڑے لوگ تھے آف پیپل ایڈ دمیج تو یہاں پر ایف یو ایل یہ سفیکس ہے لاحقہ ہے دی روڈ واس ٹو نیرو سو دے ہے تو وائیڈن ایٹ وائیڈن کے ساتھ ہم نے ای ای یہاں پر یہ لاحقہ ہے سفیکس ہے اور اس کا معنی وائیڈن مین کلا کرنا وسیع کرنا ای تنگ دیٹھ یو شوڈ ریکنسیڈر دوبارہ غور کرنا یو ایڈیسیجن اپنے پیس ایف ایف یو نیڈ کمبینیشن یو نیڈ کمبینیشن آف موٹیویشن ارگنیزیشن اور ہارڈ ورک تیویلیس یو دریم گرابر ری رائٹ دی فالنگ سنٹینسیز آفٹر ایڈن دی گیون ایڈورب این اپروپرییٹ پلیس تو یہاں پر ویرنگ پوزیشن آف ایڈورب کی کچھ اصول ہے آپ کو یاد کرنے ہیں یہ میں آپ لوگوں کیلئے کر رہا ہوں سیون کلاس سیون کلاس انگلیش میں تو میں یہاں سی کو کور کرتا ہو تو یہاں سیون کلاس انگلیش پیج سیون ٹی ایٹ میں دیکھیں ویرنگ پوزیشن آف ایڈورب ہمارا کام ان اصولوں کو یاد کرنا ہے ہمیں ایڈورب کو کس وقت کہا پر لگانا ہے اس کے لئے آپ کو یہ اصول یاد کرنا ہے ایڈورب کی پلیس ایڈورب کی کتنے پوزیشن ہوتے تین ویس فرانٹ پوزیشن یعنی فرانٹ پوزیشن اگلی فرانٹ فرانٹ میں لگانا ایڈورب بیگننگ آف سنٹنس سنٹنس کی اپتدا میں میٹ پوزیشن درمیان میں لگانا این پوزیشن ایڈورب آف سنٹنس یہاں پر یہ کو دیکھئی ہے فرانٹ میٹ این دین دیگر سلولی واک آوی سون دی چیل درامیٹکل سکرین اگر ایک سنٹنس کنٹنس تو یہاں پر اف اصول ہے اگر ایک جملے میں زیادہ اکزیلی ور ہو تو ایڈورب کو ہم کہا لگائیں گے پہلے اکزیلی کے بعد ایڈورب ایڈورب کمز بیفور ایڈورب تو یہاں پر ایڈورب ایڈورب سے پہلے آئے گا تو یہاں پر دیکھیں دی ریکارڈز کین ڈیفینی بین تو یہاں پر دو اکزیلی ہیں تو یہاں پر ہم ایڈورب کو کہا لگائیں کین کے بعد اکزیلی کے بعد ہم نے ایڈورب لگانا ہے یہ پہلا بین تو یہاں پر اگر دو اکزیلی ہو تو اس کی درمیان لگانا ہے اگر دو اکزیلی نہیں ہو ایک ہو تو پہلے اکزیلی کے بعد لگانا ہے ایڈورب میں آئے گا تو یہ پہلا پوزیشن ہو گیا دوسرا پوزیشن ہے اگر اگر اکزیلی کا فارم استعمال ہوا ہو تو ایڈورب کے بعد ہم ایڈورب لگائیں گے ان ادر کیسی دوسری صورتوں میں ایڈورب آر نارمی پلیس بی فور سیمپل ٹینس آف آدھر ور تو بی کے بعد آر ایز واز ایز آر ایز فام ہے آلویز نیور ہی سم ٹائمز کمز یہاں پر ان دس کے ایڈورب آر نارمی پلیس بی فور سیمپل ٹینس آف آدھر ور تو ہم سیمپل ٹینس میں پیر ایڈورب کو پہلے لگائیں گے یہاں پر دیکھیں ہی سم ٹائمز یہاں پر سیمپل ٹینس ہے سیمپل ٹینس ہے تو سیمپل ٹینس میں ہم ایڈورب کو پہلے لگائیں گے اگر سٹریس ہو تو پیر ایڈورب کو ہم اکزیلی ورپ سے پہلے گئیں یہاں پر دیکھیں اگر ایڈورب مفہول تو ایڈورب لگائیں گے کہاں پر ایڈورب کے بعد لیکن اگر بہت لمبا ہو تو ہم ایڈورب کو ورپ سے پہلے لگائیں گے یہاں پر اگزیمپل دیکھیں ہی سائن ڈاکومینڈ یسٹر یہاں پر ہی کیر فولی ہی تاٹ فولی یہاں پر کیر فولی تاٹ فولی یہاں پر ہم نے ایڈورب لگائے ہے لک ایڈورب کلیکشن اور یہاں پر ایڈورب ہی سائن ڈاکومینڈ یسٹر لیکن یہاں پر دیکھیں ابجک دے انٹائر کلیکشن آل ڈاکومینڈ یہ ویری لانگ ابجک ہے تو ویری لانگ ابجک میں ہم اس کو ایڈورب کو ورپ سے پہلے لگائے ہے کیر فولی لگ ہی تاٹ فولی پکڑ آل ڈاکومینڈ وین ایڈورب مارڈیفائیز ان ایڈورب اور انہیڈورب ایڈورب اس نارملی پلیس بیفور جب ایڈورب ایڈورب یا دوسری ایڈورب کو مارڈیفائی کرتا ہے تو ایڈورب کو ہم نارملی اس کے سے پہلے لگائیں یہاں پر ویری یہاں پر ایڈورب ہے اور یہ ایڈورب سے پہلے آیا ہے ویری ڈنجرس ڈنجرس ایڈورب ہے ویری ایڈورب ہے تو ایڈورب سے یہ پہلے آیا ہے تو آپ نے ان اصولوں کو یاد کرنا ہے اور یہاں پر ایفلائی کرنا ہے تو یہاں پر ایکزلری ہے اس کے بعد ایڈورب لگے گا مائی فرینڈ کمپلیٹلی فورگاٹ مائی برڈے ہی گاٹ ڈریسڈ کوکلی تو یہاں پر آخری پوزیشن میں آئے گا تو یہاں پر آر ہے آر ہم نے کہا تا تو بی فارم کے بعد آئے گا we آر آف ان وائٹ شی ہیز ڈن ایوری تن شی ہیز بین ای سولجر تو یہاں پر شی ہیز ڈن ایوری تن ایوری شی ہیز بین ایوری یہاں پر درمیان میں آئے گا آئی آئی آل موس فینش پینٹنگ در ہاں پر آگ زی دری ہے تو اس کے بعد آل موس آتا ہے تو یہاں پر آخر میں آئے گا تو یہاں پر ابجکٹ ہے تو یہاں پر ویل کیا ہے اکزیل رہی تھے اس کے بعد ایڈورب آئے گا تویٹا دعاوں میں یاد رکے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ